بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام نکو میٹیو فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب خریت سے ہوں گے آج بنائیں گے بہت ہی بہترین اور مزیدار مسور کی دال بلکل ڈیفرنٹ سٹائل سے اس کو بنائیں گے ایک مزیدار سا سیکرٹ اس کے لئے بنائیں گے دڑکہ جس سے جو اس کا فلیور ہے نا وہ بہت ہی نیکس لیول کا ہو جائے گا تو یہ مزیدار سی مسور دال کو کس طرح سے بنایا جاتا ہے اس کے لئے آپ نے ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے تاکہ ریسیپی کا کوئی بھی پارٹ آپ سے مچ نہ ہو اور اگر آپ کو ریسیپی پسند آئے تو اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں تو ٹائمز آئے کی بغیر شروع کرتے ہیں اس مزیدار سی ریسیپی کا بنانا تو اس کے لئے میں نے ایک کپ مسور کی دال لی تھی اچھی طرح سے پانی سے دو سے تین دفعہ میں نے اس کو دھو لیا تھا تاکہ اس میں کوئی مٹی ہے یا گندگی ہے وہ نکل جائے تو اس کو میں نے آدھے گھنٹے کے لئے بھگو کر رکھ دیا تھا تو یہ دیکھیں کتنی ساف ستری دال ہے اور اس کو میں نے جس پانی میں بھگویا ہوا ہے وہ بھی کتنی ساف ہے تو دال کو آپ نے بھگونے سے پہلے اچھی طرح سے ساف ضرور کر لینا ہے اب میں نے یہاں ایک پین لیا ہے اس میں جو بھیگی بھی دال ہے وہ میں ڈال دوں گی اور دال کا سارا پانی میں نے پھینک دیا تھا تو دیکھیں دال کتنے اچھے سے بھگ گئی ہے آدھے گھنٹے کے لئے کم از کم آپ نے اس کو ضرور بھگو کر رکھنا ہے تو اب میں اس میں ڈالوں گی پانی تو اتنا پانی اس میں ڈالیں گے کہ دال جو ہے وہ اس میں اچھی طرح سے ڈپ ہو جائے دو اینچ پانی اوپر ہو دال سے تو اب اس میں میں ڈالوں گی ہاف ٹی سپون نمک اور اس کو کر لیں گے اچھی طرح سے مکس اب میں اس کو کور کر دوں گی اور میڈیم ٹو لو فلیم پہ پندرہ سے بیس منٹ کے لئے اس کو پکا لیں گے تاکہ دال جو ہے اس میں اچھی طرح سے گل جائے تو اب دال کو پندرہ سے بیس منٹ کے لئے پکا لیا ہے اب اس کو میں چیک کر لیتی ہوں تو دیکھیں دال کتنے اچھے سے گل چکی ہے اس کو بھگو کر رکھا تھا آدھے گھنٹے کے لئے تو اس لئے گلنے میں اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تو دیکھیں دال کا دانہ بلکل اچھی طرح سے نرم ہو چکا ہے اس میں ڈالیں گے ہاف کپ آئل تھوڑا سا میں اس کو گرم کر لوں گی ایک میں نے پیاز لی ہے اس کو میں نے سلائس کر لیا تھا اب وہ ڈالیں گے اور اس کو فرائے کر لیں گے اچھا پیاز کو اتنا فرائے کریں گے کہ اس کا جو کلر ہے نا وہ تھوڑا سا چینج ہو جائے اور تھوڑی سی یہ سوفٹ ہو جائے پیاز کو میں نے ایک سے دو منٹ کے لئے فرائے کر لیا ہے ہلکا گولڈن براؤن سیز کا کلر ہو گیا ہے اور دیکھیں تھوڑی سی سوفٹ بھی ہو گئی ہے اور جیسے ہی پیاز فرائے ہو جائے گی تو اس میں ڈالیں گے لسن ادرک ون ٹیبر سپون میں اس میں لسن ادرک کا پیسٹ ایٹ کروں گی اور اس کو بھی ایک منٹ کے لئے فرائے کر لیں گے تاکہ لسن ادرک کا کچھاپن ختم ہو جائے اور اس میں سے اچھی سی خوشبو آنے لگے اچھی طرح سے اس کو فرائے کر لینا ہے اور جیسے ہی لسن ادرک کو فرائے کر لیں گے تو ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی ٹیماتر دو میں نے میڈیم سائز کے ٹیماتر لیے تھے رفلی میں نے ان کو چاپ کر لیا تھا اب ٹیماتر ڈال کر دوبارہ سے میں ایک سے دو منٹ کے لئے ان کو فرائے کر لوں گی تاکہ لسن ادرک کے ساتھ یہ اچھی طرح سے فرائے ہو جائے اور ٹیماتروں کا جو کچھاپن ہے وہ بھی ختم ہو جائے تو بس ایک سے دو منٹ کے لئے ٹیماتروں کو بھی میں نے فرائے کر لیا ہے اور دیکھیں تھوڑے سے یہ سوفٹ بھی ہو گئے ہیں اور اب ان میں ڈالیں گے کچھ سپائسز ہاف ٹی سپون ڈالیں گے حلدی اور 1.5 ٹی سپون میں اس میں ڈالوں گی لال میرچ پاورڈر اور اب میں اس میں ڈالوں گی ہاف ٹی سپون نمک اچھا نمک کی کوانٹیٹی آپ اپنے حساب سے ایٹ کریں تو اب میں اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا پانی تاکہ مسالیں جو اس میں ڈالے ہیں وہ جلے نہیں اور اب اچھی طرح سے اس کی بھونائی کر لیں گے اتنا اس کو بھونیں گے کہ ٹرماتر جو ہیں وہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائے اور جو مسالہ ہے نا وہ اچھی طرح سے تیار ہو جائے جتنا اچھا یہ مسالہ تیار ہوگا نا اتنا ہی اچھا دال میں فلیور آئے گا اچھی طرح سے ٹرماتروں کو میش کر لیں گے اس طریقے سے چمچ کے ساتھ 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 میں اس کو بھونتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ ٹرماتروں کو میش بھی کرتی جاؤں گی تو دیکھیں تین سے چار منٹ کے لیے اچھی طرح سے میں نے بھون لیا تھا ٹاماٹر کتنے اچھے سے میش ہو چکے ہیں آئل بالکل اس کا سیپرٹ ہو چکا ہے مسالے کا اور مسالے کو میں نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے جتنے اچھے طریقے سے بھونیں گے نا اتنا ہی اچھا دال میں فلیور آئے گا اب میں کیا کروں گی یہ جو مسالہ ہے نا اس کو میں کروں گی سائٹ پر اور جو اس کا آئل ہے نا وہ سارا آئل اس کا نکال لیں گے تو مسالے کو میں نے سائٹ پر کر دیا ہے اب میں چمچ کی مدد سے یہ سارا آئل نکال لوں گی اور بس تھوڑا سا آئل رہنے دیں گے آدھا کپ میں نے ڈالا تھا تو اس میں سے ون فورت کپ میں نکال لوں گی جو کہ ہم آگے جا کے استعمال کریں گے تو یہ دیکھیں آئل میں نے اس کا سارا نکال لیا ہے بس تھوڑا سا آئل میں نے اس میں رہنے دیا ہے تو یہ کہاں یوز کریں گے میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گی تو اب اس کو تھوڑا سا میں مکس کر لوں گی اور مکس کرنے کے بعد جو ڈال کو بوائل کر کے رکھا ہوا تھا نا وہ ساری ڈال میں اس میں ڈال دوں گی جیسے ہی ڈال کو ڈالیں اس کو کم از کم ایک سے دو منٹ کے لیے چمبچ کے ساتھ اچھی طرح سے اس کی مکسنگ کریں تک کہ یہ مسالے میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور اب میں اس کو تھوڑا سا پکاؤں گی کہ اس میں اچھا سا بوائل آجے کم از کم ایک سے دو منٹ کے لیے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ پکاؤں گی تو یہ دیکھیں ایک سے دو منٹ ہو گئے تھے دال جو ہے وہ پکنے لگی ہے اچھا سا اس میں بوائل آگیا ہے اب جیسے ہی اس میں بوائل آجے گا تو میڈیم ٹو لو فلیم کر دیں گے اور اس کو پکائیں گے ساتھ سے آٹھ منٹ تک تو ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی کچھ سپائسیز تو ون ٹی سپون میں اس میں ڈالوں گی دھنیا پاورڈر اور ہاف ٹی سپون اس میں ڈالیں گے زیرہ پاورڈر اور اب میں دال کو تب تک پکاؤں گی کہ جو اس کا پانی ہے الگ سے نظر آ رہا ہے وہ سارا خوشک ہو جائے اور دال جو ہے آپس میں اچھی طرح سے مل جائے کم از کم ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پہ اس کو پکا لیں گے تو دال کو میں نے اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے پکا لیا ہے پانی اس کا بلکل خوشک ہو گیا ہے اور دال آپس میں اچھی طرح سے مل گئی ہے اب میں اس میں ڈالوں گی باریک چاپ کیا وہاں رہ دھنیا اور اس کو ڈال کر بھی مکس کر لیں گے تو یہاں تک جو دال ہے نا وہ بلکل بن کے ریڈی ہو گئی ہے اور اب میں فلیم کو آف کروں گی اور اس کو مزید مزیدار بنانے کے لیے اس پہ لگائیں گے ایک سیکرٹ تڑکا تو اس کے لیے میں نے لیا ہے ایک پین اور اس میں میں وہی والا آئل ڈالوں گی جو میں نے مسالہ بناتے وقت نکال لیا تھا تھوڑا سا اس کو گرم کر لیں گے اور اب میں اس پہ ڈالوں گی باریک کٹے وے ادرک کے سلائسیز ون ٹیبر سپون کے قریب اور دو مینے ہری میٹ چلی تھی باریک میں نے ان کو چاپ کر لیا تھا اب ان کو اتنا فرائے کریں گے بس ہلکی سی خوشبو آنے لگے ان کو جلانا نہیں ہے بس ان کو ہلکا سا فرائے کرنا ہے اور جیسے ہی خوشبو آنے لگے گی نا تو فلیم کو آف کر دیں گے تو یہ دیکھیں اب یہ فرائے ہو گئے ہیں فلیم کو میں آف کر دوں گی اور یہ دال ہے اس کو کر لیتے ہیں ڈش آؤٹ تو یہ دیکھیں کتنی ٹیسٹی لگ رہی ہے بہت ہی مزیدار مسالے والی بنتی ہے تو دال پہ لگائیں گے اب مزیدار سا گرم گرم تڑکا تو یہ دیکھیں جی مزیدار سی ہماری دال مسور جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے بالکل ایک ٹویسٹ کے ساتھ اس کو میں نے بنایا ہے تو ضرور آپ ٹرائے کیجئے گا یہ مزیدار سی مسالے والی مسور کی دال آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ حلیم کھا رہے ہیں یقین کریں اتنی مزے کی بنتی ہے تو اگر آپ کو ریسپی پسند آئے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ کریں تو انشاءاللہ ملیں گے اگلے کوکنگ ویلوگ میں پھر ایک نئے ریسپی کے ساتھ تب تک مجھے اپنی خاص طوامی یاد رکھیں اللہ حافظ